مووی کی شروعات میں ہمیں بغداد شہر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ریگستان میں ایک بہت بڑی اویل ریفنری فیکٹری ہوتی ہے وہاں پر لیو فینگ جو ایک سپیشل ایجنٹ ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ ایکسٹریکشن کے لیے آ رہا ہوتا ہے وہ چوپر میں اپنی فیملی کی فوٹو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر وہ فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں وہاں کی ایک پروفیسر جس کا نام چینگ ہوتا ہے وہ انہیں اس جگہ کا جائزہ دے رہی ہوتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے کہ انہیں چار سو لوگوں کو یہاں سے گرین زون میں لے کے جانا ہوگا لیو اپنی ٹیم کے ساتھ اس جگہ کا اچھی طرح سے جائزہ کر رہا ہوتا ہے وہی دوسری طرف ہمیں کرس کو دکھایا جاتا ہے جو ایک مشنری ایجنٹ ہوتا ہے وہ بھی بغداد کے ہی ایک گاؤں میں رکا ہوا تھا تب ہی وہاں پر کرس کا بھائی ہنری اس کے لیے مشن لائے ہوتا ہے جس میں انہیں کچھ لوگوں کو بس سے کڈنیپ کرنا ہوتا ہے پر کرس کو یہ کام بلکل پسند نہیں ہوتا لیکن ہنری اسے منانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کڈنیپنگ کرے تاکہ انہیں پیسے مل سکیں پر کرس نہیں مانتا وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ واپس گاؤں چلا جاتا ہے وہاں پر اسے اوون ملتا ہے جو گاؤں والوں کے لیے پانی کی ویوستہ کرنا چاہتا تھا پر کافی کوشش کرنے پر بھی وہ پانی کی ویوستہ نہیں کر پاتا اس کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے یہ بات جان کر کرس کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اوون سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ گاؤں والوں کے لیے پیسے لے کر ضرور آئے وہیں لیو اپنی ٹیم کو ہائی وی آف بیت سے جانے کا راستہ بتاتا ہے یہ راستہ شورٹ کٹ تھا پر ساتھ ہی یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک بھی تھا جو کی اس راستے کے نام سے ہی پتا چل جاتا ہے ساتھی پروفیسر چینگ ایک پین ڈرائیو سے فیکٹری کے سسٹم کو لوگ کر دیتی ہے اور اس پین ڈرائیو کو اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے پھر وہ اس بیگ کو اپنے اسسٹینٹ کو دے دیتی ہے اس اسسٹینٹ کا نام میں ہی ہوتا ہے پھر وہ سب بس میں بیٹھ کر ہائی وی آف دیت سے گرین زون تک جانے لگتے ہیں جہاں پر میلیو کی بس میں بیٹھتی ہے تب ہی اس کے بیگ میں سے لیو کی فوٹو بار گرتی ہے دراصل میلیو کی بیٹی ہوتی ہے لیکن ان دونوں کا ریلیشن کچھ خاص نہیں ہوتا اس راستے سے وہ لوگ کچھ ہی گھنٹے میں گرین زون تک پہت سکتے تھے پر سامنے ایک بہت بڑا توفان آیا ہوتا ہے لیکن لیو اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ وہ توفان میں ہی آگے بڑی تب ہی وہاں پر خریس اور اس کی ٹیم آ جاتی ہے جو ایک بس کو ہائی جیک کر لیتی ہے یہ وہی بس تھی جس میں انہیں اپنا مشن کرنا تھا اور کچھ لوگوں کو ککنیپ کرنا تھا خریس اور اس کی ٹیم اس بس کو ہائی جیک کر کے لے جاتے ہیں جب لیو اور اس کی ٹیم توفان سے نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک بس گائب ہے پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ بس ایسٹ کی طرف گئی ہے تو لیو ایک چوپر مانگواتا ہے اور اس جگہ جا کر ان لوگوں کو بچانے کے لیے نکلتا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ توفان نیچرل نہیں تھا یہ بنایا گیا تھا خریس کے ٹرک سے تاکہ وہ لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائے میں ہی کوئی اس ڈیزرٹ کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا تو لیو اسے بھی اپنے ساتھ چوپر میں لے جاتا ہے ان لوگوں کو بس مل جاتی ہے لیو کی ایک ٹیم میمبر اسے بتاتی ہے کہ کچھ امریکنز آئے اور انہوں نے ان کے پانچ لوگوں کو خٹناپ کر لیا جس میں پروفیسر چینگ بھی شامل تھی وہی لیو کے ٹیم میٹ چوپر سے کرس اور اس کی ٹیم پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں پر کرس کو یعرہ گیرہ ایجنٹ نہیں تھا وہ اس ہیلیکوپٹر کو اڑا دیتا ہے اس کے بعد وہ ہینری سے پوچھتا ہے یہ کس کا مشن ہے جس میں اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ لوگ چوپر سے ہم پر حملہ کر رہے ہیں کبھی پیچھے سے اوون بتاتا ہے کہ یہ میرا مشن ہے کرس اوون کو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے اوون نے جھوٹ بول کر کرس کو اس مشن پر بلایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کرس ہی ہے جو اس مشن کو کامیاب کر سکتا ہے اوون کو پروفیسر کا سسٹم چاہیے تھا تاکہ وہ امیر ہو کر یہاں سے نکل سکتا ہے وہ کرس کو بھی اپنا پلان بتاتا ہے لیکن کرس کو یہ سب بلکل پسند نہیں آتا اور وہ اپنے پیسے مانگتا ہے اوون کہتا ہے کہ ابھی ان کا کام تھوڑا سا باقی ہے اینڈری بھی کرس کو سمجھاتا ہے لیکن کرس دو گھنٹے میں اپنے پیسے اس کے بیس پر پہنچانے کو کہتا ہے اور وہاں سے گاڑی لے کر چلا جاتا ہے اینڈری کہتا ہے جانے دو اسے یہ کام میں ختم کروں گا تب اوون گصے میں اسے گولی مار دیتا ہے اور پھر وہ سب وہاں سے نکلتے ہیں اس کے بعد لیو سکوب سے خریس کو دیکھتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بھی ایک امریکن ہے تو وہ خریس کے پیچھے جاتا ہے وہاں خریس بہت زیادہ گصے میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے بھائی نے اس سے جھوٹ بولا پھر وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتا ہے تب ہی وہاں پر لیو آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنے لوگوں کو بچانے آیا ہے اور خریس بتاتا ہے کہ وہ اس گاؤں کے لوگوں کو بچا رہا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو ان کے راستے میں نہ آنے کو کہتے ہیں وہاں پر ایک بچہ بھی ہوتا ہے جو خریس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو لیو وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد خریس اس پرانی فیکٹری میں جاتا ہے جہاں پر اسے اس کے بھائی ہنری کی لاش ملتی ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام اوون نے ہی کیا ہے تب ہی وہاں پر لیو بھی آ جاتا ہے تب لیو اور خریس میں لڑائی ہوتی ہے جہاں پر لیو اپنی فائٹنگ سکلز کو دکھاتا ہے اور خریس اپنی سوپر سٹریندھ کو اسی فائٹ میں خریس بتاتا ہے کہ اس نے اس کے لوگوں کو نہیں مارا لیو سمجھ جاتا ہے تب ہی وہاں پر کچھ فرنچ لوگ آتے ہیں جو اپنے پیسے مانگتے ہیں پر گلتی سے خریس اور لیو ایک گرینیڈ کی پن کو نکال دیتے ہیں تو فرنچ لوگ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں اور ان پر گولیا چلا دیتے ہیں وہ بڑی مشکل سے وہاں سے بچتے ہوئے نکلتے ہیں اور دونوں تیہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ساتھ مل کر اوون کا مقابلہ کریں گے کیونکہ کرس جانتا تھا کہ اوون کہاں ملتے ہیں تو وہ اس جگہ جانے لگتے ہیں دوسری طرف اوون اوئل فیکٹری میں جاتا ہے جہاں پر وہ اس کمپیوٹر کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے پر ان سے وہ کمپیوٹر نہیں کھلتا تب وہ پروفیسر چینگ سے پوچھتا ہے لیکن پروفیسر اسے کچھ نہیں بتاتی تو اوون ان کے ایک آدمی کو مار دیتا ہے تب پروفیسر چینگ بتاتی ہے کہ یہ کمپیوٹر ایک پین ڈرائیو سے کھلے گا اور وہ پین ڈرائیو کہاں ہے یہ مجھے نہیں پتا تب اوون پروفیسر کے بیٹے کو مارنے والا ہوتا ہے تو پروفیسر چینگ بتاتی ہے کہ وہ پین ڈرائیو اس کے بیگ میں ہے لیکن وہ بیگ کہا گیا یہ اسے نہیں پتا پھر اوون پروفیسر کے بیٹے کو باقی کے لوگوں کے ساتھ گرین جون میں پہنچ گئی ہیں میئی پوچھتی ہے یہ کون ہے کیا ہم اس پر وشواس کر سکتے ہیں لیو کہتا ہے ہاں اس کے بعد لیو اور کرس مل کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں سب لوگ بہت انجوئے کرتے ہیں پھر کرس کو میئی کی ڈائیری ملتی ہے اسے لگتا ہے کہ لیو اور میئی ریلیشنشپ میں ہے وہ کہتا ہے کہ میئی بہت اوٹ ہے تب لیو بتاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہے یہاں پر ایک awkward moment create ہو جاتا ہے کرس کے لیے پھر لیو کرس کو بتاتا ہے کہ جب میئی کی مرنے والی تھی تب میں اس کے ساتھ نہیں تھا وہ ایک secret mission پر تھا تب ہی سے میئی اس سے ناراض ہے وہ جنگ میں تو جیت جاتا ہے پر life میں وہ ہار گیا ہے تب کرس اسے motivate کرتا ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے ایک نہ ایک دن میئی مان جائے گی تب ہی انہیں کچھ لوگوں کے آنے کی آواز آتی ہے وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دشمن کے لوگ ہیں تب کرس اور لیو ان سے fight کرتے ہیں کرس سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ phone لینے آئے ہیں تو وہ ان لوگوں کو phone دے دیتا ہے پر وہ لوگ professor chang کے bag کے لیے آئے ہوتے ہیں جو میئی کے پاس تھا تب کرس وہ bag انہیں دے دیتا ہے میئی کرس سے ناراض ہوتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا پر کرس بتاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے لیے پریوار کی طرح ہیں اور وہ انہیں کسی بھی طرح کے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا اگلے دن صبح کرس میں اسے پوچھتا ہے کہ اس bag میں ایسا کیا تھا جو تم مجھ پر اتنا وڑک گئی تب میں ہی بتاتی ہے کہ اس bag میں وہ pen drive تھا جس سے oil factory کے computer کا access مل سکتا تھا جس سے وہ بغداد کے oil کو کسی بھی دیش کو بیچ سکتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی oil ہائسٹنگ ہوگی دوسری طرف oven کا plan تھا کہ وہ oil کو Germany کو بیچ دے گا Germany کی ship ماں پر آ جاتی ہے اور oven پروفیسر چینگ سے کہہ کر computer کا access لے لیتا ہے پھر وہ oil کو trucks میں transfer کرنے لگتا ہے پر اس کام میں کافی time لگنے والا تھا تو oven سبھی کو کہتا ہے کہ وہ trucks کو تیار رکھئے ہمیں وہ trucks Germany کی ship میں لے کر جانے ہیں وہیں Chris اور Lewis ہائسٹ کو روکنے کے لیے نکلتے ہیں پر میئی کو لگتا ہے کہ انہیں مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہ بھی وہاں جانے کی سوچتی ہے اور اسے Chris کی گاڑی دکھتی ہے پھر Chris اور Lewis سبھی چیزوں کو پچلتے ہوئے factory میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر وہ دون oven کی گنڈوں سے fight کرتے ہیں یہاں پر ایک زبردست action scene آتا ہے تب ہی Chris دیکھتا ہے کہ oven factory سے نکل رہا ہوتا ہے تو Chris اس کا پیچھا کرتا ہے تب ہی وہاں پر میئی آ جاتی ہے Chris کی گاڑی لے کر تو وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر oven کا پیچھا کرتے ہیں وہیں پروفیسر چینگ لیو کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے pen drive کو تباہ کر دیا ہے اسے کیسے بھی یہ کر کے oil کو بچانا ہوگا تو لیو وہاں سے نکلتا ہے وہیں Chris اور میئی oven کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں جس میں میئی Chris کی گاڑی کو تباہ کر دیتی ہے اس بات سے Chris اس سے کافی گصہ ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر لیو آ جاتا ہے Chris کا truck لے کر پھر وہ shortcut راستے سے oven کا پیچھا کرتے ہیں پر truck کی speed کم ہوتی ہے تو لیو اس truck کے پیچھے لگے rocket launcher کو ہون کر دیتا ہے جس سے ان کی speed بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ oven کے trucks کو تباہ کر دیتے ہیں جس سے oven کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے پھر oven گاڑی لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر لیو اور Chris اس کا پیچھا کرتے ہیں اپنے truck سے وہ لوگ oven کو پکڑ لیتے ہیں لیکن ان کا truck ہائی سے نیچے گر جاتا ہے پر لیو اور میین ایک رسی کو oven کی گاڑی سے باندھ رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں بچ جاتے ہیں پر oven کی گاڑی بھی ان کے وجن سے نیچے گرنے والی ہوتی ہے جب وہ گاڑی گر رہی ہوتی ہے تب جلدی سے لیو اس رسی کو چھوڑ دیتا ہے اور دونوں بچ جاتے ہیں oven مارا جاتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے پر تب ہی انہیں یاد آتا ہے کہ Chris وہاں پر نہیں ہے تو وہ لوگ کافی دکھی ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ مر گیا پھر میئی کو اس کی ڈائری ملتی ہے جو لیو کے پاس تھی لیو نے اپنی فیملی فوٹو کو جوڑ دیا ہوتا ہے اور اب میئی نے بھی اپنے ڈیڈ کو ماف کر دیا ہوتا ہے تب ہی Chris اوپر آتا ہے وہ مرا نہیں تھا وہ بچ گیا تھا سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں یہاں پر Chris میئی پر لائن بھی مارتا ہے جو لیو کو بلکل پسند نہیں آتا پھر Chris پوچھتا ہے کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے تمہارے پاس کوئی پلان ہے تب لیو اسے اپنا پلان بتاتا ہے جو ہوتا ہے وہاں پر کھڑے کھڑے ہیلپ کے لیے چلانا اور یہاں پر یہ موی ختم ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ کئی مت جانا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی چینل کو سبسکرائب کیا